ہم باجہ وڑ میں مجبوری تھی ہماری ہم نے ایک وارٹ پہنچنا تھا اور سارے راستے آپ کو پتہ ہے ٹریولنگ روڈوں پہ ہوتی ہے پھر میں مقامی آدمی تا نہیں تو جان بچانے کے چکر میں کہ ہم چھپ کے نکل سکے باجہ وڑ سے تو گلدفر خان جو ہمارے بڑے اردی لذیذ میں نئے ہیں باجہ وڑ سے وہ بھی میرے ساتھ ہم گاڑیاں بدلتے گئے تو ایک گاڑی میں ٹریول کرتے کرتے پیچھا پولیس کر رہی تھی اور آگے سے بھی گاڑی آتی تھی اس سے بھی ہمیں اندیشہ ہوتا تھا کہیں پولیس کی گاڑی نہ نکلیں اور پیچھے والی لائٹ کیونکہ اندھیر آتا تو یہ چیز ہوتے ہوتے ہم افغانستان اور پاکستان کی بارڈرہ پہ پہنچیں بیس منڈ کا پائیدل راستہ تھا تو ہم افغانستان میں ہوتے ہیں اور یہ وہ علاقہ تھا جو بلکل سارا طالبان کے کنٹرول میں تھا ہمیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں ان سے بھی مٹ بیڑھنا ہو جائے تو یوں کہیں سے ایک چادر مل گئی اور ہلیے بھی چپانا تھا تو نظر اپنی شکل تبدیل کرنے کیلئے چشمیں بھی لگا دی اور ٹوپی بھی کہیں سے پہن لی تو کسی نے ایسے سخت آلات میں یہ تشویر کینچ لیا آپ کو آپ کے قائد کی کس خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا جو میرا قائد ہیں ان سے مئی دوہزار بائیس میں ملاقات ہوئی تو چونکہ میری کریمنل پریکٹس بہت اچھی ہیں اور ان پر فوجداری مقدمات بننا شروع ہوئے تھے تو میں ان کی لیگل ٹیم کا ہی سمی بنا جتنا جو ہیں ان کے ساتھ اٹریکشن ہوتا گیا تو تب مجھے ان کے خواست کا پتہ چلا کہ یہ پنجگانہ نمازی ہے اور میں نے ہمیشہ ہماری بات چیت تحجد کے وقت ہوا کرتی تھی کیونکہ یہ تحجد کی نماز پڑھتا تھا اس میں انٹیلیجنس کی ذہانت مطانت اور جو دو خوبی ہم میں کامن ہیں وہ ہیں وہ اگریسیو رہتا ہے وہ ناک پہ مکی بیٹھنے نہیں دیتا ہے اور دوسری جو خوبی ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کو بندوں کی پرک بہت زیادہ ہے اب پہلے نہیں تھی ایک دفعہ عدالت میں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا عدالت میں اس وقت وہ گریفتار نہیں ہوئے تھے تو میں نے کہا جناب کچھ تکالیف ہم آٹھ آٹھ گھنٹے عدالتوں میں ہوتے تھے تو میں نے کہا کچھ سیکھا کچھ آپ کو کچھ چینج آئی اس نے کہا جو ستر سال میں جو گزری ہیں نا اور اس ایک سال نے ہماری آنکھیں کول دیئے زندگی کا یہ رخ تصور بھی نہیں کیا تھا لیکن اب جو میں بات آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو بتانا جاتا ہوں جیل میں جانے والا خانہ اور باہر نکلنے والا خانہ یہ دو مختلف لوگ ہوں گے آپ یقین کریں لازٹ ٹائم میں نے یہ بات کہی تھی خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ کس طرح گزر ہو رہی ہے جھیل میں آڈیالہ میں انہوں نے کہا کہ میرا نام لے کے کہا کہ جی نماز تو یہ پڑھتا ہے اور تلاوت اور باترجمہ انگریڈی کی ٹانسلیشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹائم یہ مل گیا کہ اب جو ہیں اللہ تعالی سے جو قربت ہیں وہ میری مزید پڑھئی ہے ان کا یہ مذہبی رخ بہت کم لوگ جانتے ہیں تو خان جو ہیں اب وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے انتہائی اس کی سوچ میں ان تلخیوں نے ایسی حقیقت بر دیئے کہ یہ جب بھی باہر آئے گا پی ٹائی کیلئے بھی ایک ڈیفرنٹ لیڈر ہے اور پاکستان کیلئے بھی ایک مختلف لیڈر ہے کیا یہ سچ ہے کہ خان صاحب جیل میں بڑی لیکجری قسم کی لائف گزار رہے ہیں جیل منیول جنہوں نے پڑھا ہیں وہاں ایک رول ہے کوئی بھی اولاتی یا قیدی اپنے خرچے پہ گوشت بھی خرید سکتا ہے دودھ بھی خرید سکتا ہے فروڈ بھی خرید سکتا ہے یہ ہر پاکستانی کر سکتا ہے ہم نے ستاسی ازار روپے ان کے لیے اٹک جیل میں جمع کیے تھے پھر جب یہاں افتدامی تیس ازار جمع کیے پھر بقایا جو ضرورت ہوتی ایک تو اوروبی وہ ایٹمز آپ لے سکتے ہیں جو منیول ملکے گئے ہیں سبزی ہیں گوشت ہیں دی ہے خان دعی کا شوقی نے تو شاد لہٰذا یہ مرغم السلم یہ اتنے دیکھیں وہ نہ مطلب یہ ہیں کہ آئیسی خوراکوں کی اجازت ہیں جو جن کی تشیر کی جا رہی ہے جو لیمیٹڈ ڈسکرائبڈ فوڈ آئیٹمز ہیں یا میلز ہیں وہ ہم اپنے پیسے دے کے خرید کے سٹیٹ کو دیتے ہیں جیل کو دیتے ہیں حکومت کو دیتے ہیں اور ان سے ہم اپنی اور وہ جیل سپرڈنٹ کی ذمہ داری ہیں کہ وہ اپنے سیکیورٹی میں خود اس کو بائے کریں اور پکھائیں خان کے قید و بند کی جو سعوبتیں ہیں اگر میں نے آپ کو بتا دی کہ کن کن آلات سے وہ گزرا ہے تو رنگ ٹکڑے ہو جائے پاکستانیوں کے ابتدائی دو راتیں اس نے بالکل جب اٹھک گھیل میں لے کے گئے نا تو نہ آہ تکیہ تھا نہ کوئی میٹرس تھی ننگی زمین پہ ان کو سلائے گیا کیڑے مکوڑے اتنے تھے خود اگلی دن میں ملا تو وہ اس نے کہا کہ ساری رات کیڑے مکوڑے مچر بلب جو تھا وہ کس دن جو ہوئے ایک ہفتہ تک اس سیل میں جلائے رکھا گیا تاکہ وہ کیونکہ آدمی جو ہیں سوتے وقت بلب آف کرنا چاہتا ہے باترون کی حالت گھئی گزری تھی تو خان نے نہ ان کو شیو یعنی ابتدائی میں جو داڑی کی بات ہوئی تھی نا وہ کوئی شیشہ ہی نہیں تھا جس سے وہ شیو کرتا یہ انتہائی غیر انسانی رویہ تھا ایک ہفتے تک انہوں نے برداشت کیا وہ جو جو جوگنگ مشین ہے کہتے ہیں وہ بھی بڑی مہنگی ہے اور وہ سرکار نے ان کو لے کے دی ہے اور پھر رہنے کے لیے اب آٹھ کمرے سراؤننگ کے خالی کروا دیا گئے ہیں میں نے کیس کیا تھا سرکار جو ہیں اب کیا کہوں میں آپ کو یہ جو مشینے ہیں ٹریڈ میل اس کے لیے ہم نے رٹ کی تھی یہ بھی ہم نے پریئر مانگی تھی تو کوٹ کے اکم پہ یہ ٹریڈ میل جو ہیں وہ بنی گالہ تھے میں نے گاڑی بیجی بنی گالہ کو اور وہ منگوائی اور پھر وہ بعد میں ان کو ڈیلیور ہوئی خان کی اپنی یہ تھی جو بنی گالہ میں پڑی ہوئی تھی مخالفین پہلے تو کہا کرتے تھے کہ خان صاحب ڈرگز لیتے ہیں اور یہ جیل میں ایک رات بھی نہیں گزار سکیں گے اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جیل کا عملہ جو ہے وہ خان صاحب کو خفیہ طور پر اندر ڈرگز سپلائی کر دیتا ہے اس لیے وہ وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جیل تو سارا انہی کی تیویل میں ہیں کسی کی مجال ہیں کہ وہاں پہ چھوڑیا پر مار سکیں میں آپ کو بتا دوں آپ کی بات یہ درست ہے کہ بڑی توقعات تھی کہ یہ ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے جو ہیں یہ گھٹ نے ٹیک ہے جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ان کو شک پڑ گیا کہ کہیں جیل والے کچھ نہ پروائیڈ کر رہے ہو تو جیل والوں پہ نظر ہوئی عملے تبدیل ہو گئے دوسری پھر کسی نے مشور دیا کہ جی ان کے آپ یورین اور بلڈ کے ٹیسٹ لیں اگر اس نے ایک ہفتے میں دس دن میں مہینے میں دو مہینے تین مہینے میں کوئی ڈرگ نہیں ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو جائے گا تو اس کا نام تبدیل کر کے خان صاحب کا نام تبدیل کر کے کسی اور فرضی نام سے ان کا یورین اور ان کے بلڈ سیمپل لیے گئے جب ریزلٹ آیا تو نو مہینے جو ہیں کوکین ریفلیکٹ کرتی ہیں بلڈ میں اگر نو مہینے قبل بھی لی وہ تینا تو ریفلیکٹ ہو جاتی وہ پتہ چلا کہ نہ یورین میں ہیں نہ بلڈ میں ہیں یہ کوئی ڈرگ یوز ہی نہیں کرتا ہے تب جو ہیں سب سے بڑی مایوسی یہ ہوئی ہے اس وقت باقی سیاستدانوں کی نسبت وکلاج کمیونٹی خان صاحب کے زیادہ قریب ہے تو کیا ان الیکشنز میں عام سیاستدانوں کی بجائے وکلاج کو زیادہ ٹکٹس دینے کا امکان ہے خان کی خواہش یہ نظر آ رہی ہے ہمیں پنجاب کی حد تک خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وکلاجو ہیں وہ ڈٹ جائیں گے اور اگر ہمارے امیدواروں کو اٹھایا جانے لگا تو وکلاجو ہیں چونکہ ان کے پیچھے بار اسوسییشنز ہے بار کونسلز ہے پیر عدالتیں بھی وکلاج کا خاص خیال کرتی ہے وہ ان کی یہ سمجھ ہیں میری ذاتی سمجھ یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاج نے قوم کو بھی مایوس کیا ہے اور میرا خیال ہیں یہی وقت تھا کہ وکلاجو ہیں رول افلا کے ساتھ اٹھ کڑے ہوتے ہیں یہی وقت تھا اور یہ بنیادی کام ہیں وکلاجو کا بار اسوسیشنز جو ہیں اپنے ازلا تاثیل و ٹاؤنز بڑے شعروں میں اپنے لوگوں کے حقوق کے نگابان ہوتے ہیں